اسلام علیکم سٹوڈنٹس ولکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے انگزامز کی بہت اچھی طرح سے تیاری کر رہے ہوں گے لیسن پر جانے سے پہلے سٹوڈنٹس تھوڑا سا ٹائم آپ کا میں لوں گی کہ یہ کشمیر سے ریلیٹڈ جو سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی اور ابھی سٹارٹ بھی ہے اس کا مین مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی کشمیر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نالج ہو جائے جو بھی آپ انگزام دیتے ہیں جو جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے انگزام انٹرویوز ہوتے ہیں لازمی طور پر کشمیر کا پوشن ہوتا ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہن سے آؤٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس بکس نہیں ہے آپ کے پاس بکس موجود ہوں گی بزار بھرے میں بکس ہے آپ کے پاس پیڈی ایف میں بھی چیزیں موجود ہوں گی سب کچھ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو دیکھنے کا ان کو سمجھنے کا تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ لگا کے ہینڈ فری میں بھی آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کے مائنڈ میں وہ چلتی رہ گی آپ سن لیں گے دن میں کسی بھی ٹائم تھوڑی سی فریشمنٹ کے لیے جب آپ کبھی یوٹیوب اپن کرتے ہیں تو چلیں آپ کی نظر سے اگر گزر جائے تو اگر ہر روز اگر آپ کی دو تین کوسٹنز بھی آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کو کشمیر سے ریڈیٹ کافی نالج ہو جاتا ہے اور دوسرا چیزیں بہت زیادہ بکھری بھی ہوتی ہیں نوٹس بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کونسا کہاں سے سٹارٹ کریں یاد کرنا کہاں سے نہیں تو اسی لیے پھر میرا یہ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے وہ چیزوں کو ایک جگہ کٹھا کر کے آپ سب سٹوڈنٹس کو دے دو اگر اس میں کسی بھی طرح کی کوئی مسٹیک اگر ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور اگر آپ کو کوئی کسٹن آ رہا ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے کوئی نالج ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں ہوتا ہے آپ کی جو میرے میرے مائنڈ میں نہیں ہے تو آپ لازمی وہ بھی منچن کر دیا کریں چلیں کسی کا کسی کا فائدہ ہو جائے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو تب ہی تو ہمارا کشمیر مزفرہ بات ترقی کرے گا تو اس لیے جو ہے اگر آپ کو کسی جوب کا پتہ ہوتا ہے بوئیز ہیں گھرز ہیں کسی بھی سے بھی ریلیٹی چھوٹی موٹی جوب کا بھی اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے ریلیٹی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو کچھ بھی ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں اس کو بتا دیا کریں تاکہ تمام سٹوڈنس جو دیکھنے والے سننے والے جب میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چلیں ان کا فائدہ ہو جائے ان کے کام آ جائے اور جتنی آسانیاں ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں گے تو اس کا ہمیں جو ہے وہ بینگا مسلم بھی فائدہ ہوگا اور ایک دل کو خوشی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے تو چلیں اس پلیٹ فارم سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تو لازمی طور پر آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہی چیزیں مینچن کرنی ہے اپنے نام سے مینچن کر دیا کریں کوئی چیز شیئر کر دیا کریں کوئی کوسٹن شیئر کر دیا کریں کچھ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے تو آپ اس کو دو چار لفظ تو لکھنے ہوتے ہم دل میں کتنی ٹیکسٹنگ کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں تو اگر آپ کسی کی آسانی کے لیے کوئی کام کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن کو کبھی نہیں بھولنا لازمی طور پر آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ لازمی لکھنا ہے اور میرے تمام سٹوڈنس کا ایک دفعہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ انہوں نے مجھے اتنا اپٹیشیٹ کیا مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملا اور چلیں میری کام سے جس کو جو جو فائدہ ہوا ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے مجھے سٹوڈنس ملتے ہیں مجھے بتاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو چلیں ایک دوسری کے لیے آسانیا پیدا کریں تو اب آپ کا بہت زیادہ والا میں نے ٹائم لے لیا تو اب ہم اپنے لیسن کی طرف آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا کوسٹن ہے وہ ہے یہ دو وادی کشمیر کن دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے مابین واقع ہے یہ دو وادیاں ہیں جن کے درمیان میں وادی کشمیر مجود ہے شیخ عبداللہ کی تاریخ بدائش اور وفات بتائیں The answer is 5 December 1905 date of birth and 8 September 1982 date of death Third question is Who was the first chief minister of occupied جمہو and کشمیر مقبوضہ جمہو کشمیر کا پہلا وزیر اعلیٰ کون تھا The answer is غلام محمد صادق Question number 4 is When was kargil war? Kargil جنگ کب ہوئی? The answer is 3 مئی تا 26 جولائی 1999 یعنی کہ kargil جنگ 3 مئی سے 26 جولائی تک رہی Question number 5 is Which national park of occupied جمہو and کشمیر is famous for the snow leopards? مقبوضہ جمہو کشمیر کا کون سا نیشنل پارک برفانی چیتے کی وجہ سے مشہور ہے The answer is Hamas National Park جو ہے وہ مقبوضہ جمہو کشمیر کا یہ برفانی چیتے کی وجہ سے مشہور ہے Question number 6 is Which city of occupied جمہو and کشمیر has the largest population? مقبوضہ جمہو کشمیر کے کس شہر کی عبادی سب سے زیادہ ہے The answer is سیری نگر مقبوضہ جمہو کشمیر کا جو شہر ہے سیری نگر اس کی عبادی سب سے زیادہ ہے Next question is Shalamar Baag was built in which year? Shalamar Baag کس سال میں تعمیر ہوا? The answer is 1619 Shalamar Baag 1619 میں تعمیر ہوا Question number 8 is On which river is the city of سیری نگر? Siri نگر شہر کس دریاء کے کنارے پر واقع ہے? The answer is Jihlam Siri نگر شہر دریاء جہلم کے کنارے پر واقع ہے Question number 9 is Which first railway line was built in کشمیر in 1897? 1897 میں کشمیر میں کون سی پہلی railway line بنائی گئی? The answer is Jammu سیال کوٹ Next question is In which district is Wooler Lake? Wooler جیل کس زیلے میں واقع ہے? The answer is Bandipura Wooler جیل Bandipura میں واقع ہے Question number 11 is Which is the largest district of occupied Jammu and کشمیر in terms of area? The answer is Le Le Rackbue کے لحاظ سے Muckbuzah Jammu and کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے Question number 12 is Which flower of Jammu and کشمیر is called the national flower? Muckbuzah Jammu and Kishmir کے کس پھول کو قومی پھول کہا جاتا ہے? The answer is Lotus Qawal Qawal کے پھول کو Muckbuzah Kishmir کا قومی پھول کہا جاتا ہے Question number 13 is Which town of occupied Jammu and Kishmir is called town of apples? Muckbuzah Jammu and Kishmir کے کس کس پے کو سیبوں کا کسپہ کہا جاتا ہے? The answer is Soapur Soapur کا جو کسپہ ہے اس کو سیبوں کا جو ہے وہ town کہا جاتا ہے Question number 14 is How many seats does occupied Jammu and Kishmir have in the لوگ سبہ of India? Muckbuzah Jammu and Kishmir کے ہندوستان کی لوگ سبہ میں کتنی نشستیں ہیں? The answer is Six Question number 15 is Where is Amarnath Cave? Amarnath Cave کہاں واقع ہے? The answer is The Hindu place of worship is on a mountain in Aitnag Aitnag جو ہے ہندو کی یہ عبادت کا زلہ Aitnag میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر یہ غار واقع ہے father muckbuzah Count Cain 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 موسیقی